ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر بلوچستان کا جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آزاد ملک تھا اور پاکستان کا قبضہ ہوا تو وہ کیسے ہوا اور وہاں کے جو بڑے لیڈرز تھے وہ کون تھے اور اس وقت وہ سب کیا کر رہے تھے جب ایسا ہوا اور اب جب اتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں ایک طرح سے روٹین میں چل رہی ہیں تو اب ہم دوبارہ سے یہ ہنگامہ ہوتا کیوں دیکھ رہے ہیں اس کی ایک کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ بلوچستان کو ہم نے بہت سادہ اہمیت نہیں دی اور اس وجہ سے بھی جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اس حصے سے کافی نراز رہتے ہیں بہت شکریہ سار کہ آج آپ نے جوائن کیا thank you thank you very much سوال آپ کا اچھا ہے اور عام طور پہ پاکستانیوں خیر خبر ہوتی نہیں ہے کہ وہ اس کا تعلق کیا ہے ان مصیبتوں سے لیکن لیکن نائنٹین فورٹی ایٹھ تک بلوچستان کی ایمبیسی تھی کراچی میں ایک آزاد مول تھا اور جو اگریمنٹ بھی لاسٹ راؤنٹیبل کانفرنس میں ہوا تھا اس میں پاکستان نے ایکسپٹ کیا تھا کہ کالات سٹیٹ یا بلوچستان جسے کہتے ہیں that is an independent country and it it shall be not treated as the princely states of india for example آپ کے گھپال ہے یا جمو کشمیر ہے یا ہزر آباد ہے چھوٹے چھوٹے کئی سو states تھے جسے حیدرباد بڑا تھا ان کو choose کرنا تھا کہ یہ پاکستان کو join کریں گے یا ہندوستان کو ایسا بلوچستان کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا بلوچستان یا state of kalat کا اپنا agreement separate تھا ڈلی میں بیٹھے انگریز کے ساتھ نہیں تھا جو white hall یعنی لندن میں جو تھا ان سے ڈائریکٹ agreement تھا اور یہ بات جو تھی کہ state of کالات یا بلوچستان is not a princely state یہ محمد علی جنہ صاحب نے accept کرائی تھی as a وکیل of the ruler of کالات خان کالات جو تھے in front of the Crips Commission اور اس کی فیضلی تھی جنہ صاحب نے اپنے وزن کے حساب سے ترازوں میں بیٹھ کے سونا جو تھا وہ ان کو فیضلے کی تھی اور 47 کے اندر یہ بلوچ یہ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی سے تین دن پہلے اوگست کی گیارہ تاریخ کو state of kalat was an independent country and Pakistan recognized it as such تب ہی پاکستان کے capital کراچی میں بلوچستان کی embassy تھی نصیبت یہ ہوئی جب ایک پہلے پاکستان نے فوج اپنے گوریلا اور یہ فوج کے جو ریکروٹ تھے اور پولیس والوں کو اور ٹرائبزمن کو کشمیر بھیجا انویٹ کرنا state of جمعوین کشمیر کے اندر جس میں بلوچستان بھی پاکستان کے اس میں آ گیا اور پی اوکے تو ہے ہی ہے انڈینز کہتے ہیں پاکستان کشمیر پاکستانی اس کو ایرانکلی کہتے ہیں آزاد کشمیر میں آزاد ہی کہیں پاکستان خود آزاد نہیں تو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ آزاد کیسے ہوں یہ بہت اس بحث کو الگ رکھیے جو جو state of کلات یا بلوچستان تھی اس کے نمائندہ جو تھی کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کی کمیٹی کے میمبر تھے میں عبدالسمد اچکزائی محمود اچکزائی کے فادر غوش بخص بیزنجو جو اس زمانے میں ناصف کانگریس کے قریب تھے بلکہ کومنس پارٹی اف انڈیا سی پی آئی کے بھی ممبر تھے یہ گئے اور جا کے انہوں نے بی پی مینن اور جوارال نہرو سے کہا کہ جو یہ آزاد ریاست ہے یہ ہندوستان سے ملنا چاہتی ہے اچھا یہ کانفیڈنس میں بات جب ہوئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہندوستان کا ایریا تھا نا یہاں کے لوگ بلوچ یا پشتونوں کو کوئی نارمل انسان ایسا نہیں سمجھتے تھے ان کو ہسی آتی تھی کہ یہ ابلکر عمضاد نے بھی جب ڈلی میں مسلمانوں سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو تو ان کا امپلیکیشن تھا کہ یہ جاہل لوگ سندی بلوچ ان کے پاس کہا جاتی کرو گے تم لوگ سیولائز لوگ تو ڈلی میں رہتے ہیں یو پی میں رہتے ہیں جب یہ گئے وہاں اور انہوں نے بات کی اور انڈیان نیشنل کانگریس کی لیڈروں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بہت دور پڑے گا انڈیا سے بلوچستان کی تینشن و انشن مت کریں جائیے واپس کر جائیے ان کو کہا گیا یہ میر وزنجو نے مجھے بتایا کہ کہ کراچی سے ڈھاکا پہ گورننس ہو سکتی ہے لیکن ڈلی سے یا راجستان سے پچاس میل یا سو میل ڈیپ بلوچستان کا ایریہ اس پہ آپ توجہ نہیں جا سکتے آپ کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں ہو یہ بات کہاں تک سچ ہے بول آئی نو ڈا بلوچ سائیڈ اپ انڈیا کی طرف سے یہ ڈینائل آیا ہے کہ ہم نہیں یہ لوگ آئے ہیں ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے and this gave the signal to the پاکستانی military and جنائن باقی جو آپ کے ہریانہ سے تنگ کرتا اور پجامہ پہننے والے جتنے بھی پاکستان کے وہ لیڈر تھے جو پہنچے تھے کراچی میں قبضہ کرنے انہوں نے کہا ہے یہ ہو گیا جنہ صاحب نے جو فوج تھی مارچ کی نائنٹین فورٹی ایٹ میں کلات سٹیٹ کو انویڈ کرنے کے لیے حکم دیا and that is when the پاکستان آرمی انویڈڈ بلوچستان اوکیپائیڈ it and arrested ڈی خان آف کلات اس سے پہلے جو سٹیٹ آف کلات اسیمبلی سین اپر ہاؤز اور لوہ ہاؤز انہوں نے افغانستان کو کہتا ڈی نیشنل کانگریس کے آپ اندوستان جو ان کریں گے اس ٹائپ کی بات جس کی وجہ سے پاکستان پوجھ نے کلات پہ قبضہ کیا خان کلات ارسٹ ہوئے ان کے بھائی نائنٹین فورٹی ایٹ میں افغانستان گے ان نائنٹین فورٹی ایٹ مارچ سے آر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے یہ بلوچوں کی آزادی کی جنگ بار بار لڑی گئی ہے فورٹی ایٹ کے اندر ان کو ڈیفیٹ کیا گیا پھر اس کے بعد نوروز خان جو لیڈر تھے وہاں کہ ان کو ففٹیز کے اندر قرآن پہ قسم خلوا کے سرندر کروایا اور آفٹر دے ہیڈ کم داؤن پہ ہیڈز تیفائیٹ تو سٹاپ فائٹنگ، وہ آل ہنگتو ڈیتھ اس کے بعد ایک دور آیا جس کے اندر شیرو مری جنرل شروف کہا جاتا تھا ان کو اگزان من سکسٹیز آ آ آ آ آ آ آ آ آ can you just hold a second جی تو نائیٹین فورٹی ایٹ تک تو جنا صاحب نے ایک سٹ کیا تھا کہ یہ ایک آزاد ملک ہے اس کی امبسی تھی کراچی میں جیسے میں نے بتایا لیکن جو بلوچستان کا ہیڈیا تھا ان کے لیڈرز جو تھے جن کا اندیان نشانل کانگریس ستا لوگ تا اس وقت اچھکزائی اور میر غوشبکس بزنجو اچھکزائی صاحب پشتون and he was a member of the Central Committee of the Indian National Congress اور غوشبکس بزنجو he was the Communist Party of India at that time انکا خاصا انکونس تا even during the Bolshevik Revolution کافی بروچ وہاں پہ بھی گئتے لڈنے کی دیر بٹ یہ جب وی پی مینن اور اپنے نیرو جی کے ساتھ بات چیت ہوئی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو جہاں تک میں نے میر بزنجو سے سنایا کہ وہ اس بات پہ sort of non-seriously ان کو لیا کہ اتنا دور کہاں انڈیا ہے کہاں بلوجستان ہے تو ان کو سمجھایا گیا کہ کراچی سے ایک ہزار میل دور ڈھاکہ پہ تو وہ پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی ایک ملکہ آپ زیادہ زیادہ سو میل دور ہیں راجستان کے بورڈر سے بلوجستان تک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت دور ہے لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ انڈینز کو ایٹیٹیوٹ جو تھا اس وقت وہ یہ جو نورٹ ویسٹ ایریا کے لوگ ہیں جس کو اپنے مولانا آزاد نے بھی بڑا حکارت سے کہا تھا ڈلی کے مسلمانوں کو کہاں جا رہے جاہلوں کے پاس کر سکتے ہیں اس سے بہت دور ہے جیسے سوچے وہاں سے اب یہ بھی سوچئے کہ سلطنت اف اومان کا جو ہندوستان کے اندر ایک قصہ تھا جسے گوازر شہر کہتے ہیں وہ انہوں نے آفر کیا انڈیا کو کہ آپ ہم سے خرید لیں ان کو بھی ریفیوز کیا انڈیا نے کہہ دیا نہیں چاہیئے وہیا لے جاؤ کہیں تو پاکستان's government then bought it and آج جو گوادر پہ پوری دنیا چائنہ کی نیوی انڈیا پاکستان گلف سٹیٹ سب چکرنا بیٹھے میں ہیں آپ اندازہ لگائی ہے انڈیا کے ہاتھ میں تھا اور جو آپ کی leadership تھی دلی میں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنا ہے انڈوسینٹرک is the only word i would say کیونکہ وہ سندھ پہ بھی جس جس کا word ان کے national anthem میں ہے اس تک پہ بھی انہوں نے کوئی اسرار نہیں کیا تو یہ معاملہ وہاں سے ہٹ کے جب انڈیا نے all india radio پہ deny کیا کہ ہماری کوئی باتچیتی ہو رہی ہے بلوچ لیڈروں سے it was an indication to the pakistan government کہ بھائی آپ کے لوگ ہمارے پاس یہ آئے میں کیونکہ یہ سب اور ایککسوڑی رہے میں ہو رہا تھا کہ وہاں ورحنہ جنرل is not the prime minister انہوں نے فوج کو بھیج کے کلات شہر پہ occupation ہوئی ان کی اور کلات کے جو خان تھے خانہ کلات اس وقت ان کو ہٹایا گیا ان کے بھائی وہاں سے بھاگے افغانستان گئے اور پہلی جو کشمہ کش ہوئی ہے یہ جنگ ہوئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ بلوچوں میں کی 1948 میں ہوئی خیر he was all alone he didn't have all the other people around him they never expected this to happen لیکن بلوچستان کا lower house or upper house of parliament nine unanimously reject کیا تھا to join paakistan and but this was not to happen پاکستان پہنچ آئی اور پاکستان کی نیوی نے پسنی کا ایک پورٹ ہے اس پہ بمبارڈمنٹ کیا یہ لزبیلا سٹیٹ ایک تھا جو گلوستان کے نور آتا تھا اس کے نواب کو خریدا اور اپنی طرف لے کے آئے and by the time it came to the fifties there was rebellion and then subsequently نوروز خان and بھائی جو لڑ رہے تھے پہاڑوں میں ان کو قرآن پہ پرامس کیا گیا کہ آپ آجائی پہاڑوں سے تو ہم آپ کو you know we will end the matter جب وہ آئے تو ان کو ہنک کر دیا گیا پوری فیمیلی کو نوروز خان and his brothers in defiance of what they promised on the quran تو لوگوں بلوچوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نہ کوئی اسلامی پاکستان ہے نہ کوئی ملک ہے یہ کہ western influence کا نتیجہ ہے کہ برطانیہ نے بنایا as a buffer state تاکہ soviet union اور india کا اور king zahir shah کا common border نہ ہو سکے it was very clear from these people میں اس سے کہنا ہوں کہ i was very young when these people were at the seniors and in some are out not bad now who are prison jail کے اندر بھی مجھے میں بھی خیر بکش مری سے بات چیت ہوتی تھی and we know what the background is ڈیڈر تھا اس کے بعد آپ سوچئے کہ in sixties پھر جنگ چڑھتی ہے اور اس وقت جو ڈیڈر تھا ان کا بلوچوں کا he was better known as general shroff کیونکہ وہ شیرو مری تھے جن کے سابزادہ اب بھی soviet union میں رہتے ہیں ان کی بغاوت ہوئی ایک بڑی famous تصویر بھی ہے یہ لوگ سب کھڑے ہوئے اپنی rifleوں کے ساتھ that went on for many years لیکن سب سے بڑی tragedy جو ہوئی وہ 71 میں ہوئی کہ ہندوستان نے پاکستان توڑ کے east پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے بعد جب بات آئی بنگلہ دیش کے foreign minister in exile نے اپنی بلوچ ڈیڈر سے کہا کہ today is the day you can declare independence لیکن یہ لوگ اپنے وہی کارگزی کاروائی میں پھنچ گئے کہ central committee کو notice دینا پڑتا ہے اور پندرہ دن کا ہوتا ہے یہ اس نے کہا we have one day میرے پاس احبار پڑے میں اگر کسی اتوال کرنا ہو کہ یہ کہاں سے آپ بولیں i have all the documentation but they were caught up in their drawing room politics national party جو وری خان صاحب کی تھی and subsequently never happened لیکن جو فوج اندرہ گاندی نے پاکستان کو واپس توفے میں دی کیونکہ اپنے جلپکاری جی گھٹو اتنے handsome تھے اور بے نظیر ماشاءاللہ وہ بھی شملہ گئی تھی لوگ واہ 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 رہے تھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دو ملک کی ابھی war ہوئی ہے انہوں نے اٹھا کے سارے war criminals کے نیچے مہارہشترا پڑے 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 یہ 73 constitution میں چار پاکستان کے Provinces ڈکلے اور بالوچستان کی اپنی گورنمنٹ بنی پوری پرس ٹائنڈ وہاں سے یہ نائنٹین سیونٹی کے الیکشن پہ ہوئی تھی سردار اتاولہ مہنگل was the chief minister لیکن خطو صاحب نے وہاں civil war کر آئی لازڈیلا کے اندر rebellion ہوا against the Balochistan government اور پاکستان کی فوج جو آئی تھی جس کو کچھ کہا کام نہیں تھا وہ مزا کوڑایا جاتا تھا کیونکہ وہ انڈیا ریڈیو پہ آیا کرتا تھا ایک پروگرام ہم سب خیریت سے ہیں تو جہاں سے بھی پاکستانی فوجی گزرتے تھے ہم لوگ کہتے تھے ہم سب خیریت انہوں نے وہ فوج وہاں بھیجھے they toppled the government آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح کے majority لینے کے لیے people party کا وہاں سے کوئی الیکٹی نہیں ہوا تھا انہوں نے جو members of parliament تھے ان کو assassinate کیا اور ان کی majority کم کی and وہاں جو by election ہوتا ہے اس کے اندر عویں پر آگے تم اس تور کے اندر 72 عای used to work in pakistan television بہا ہوتا ٹی وی شروع ہوا تھا i'm quite you know aware of what happened ہمارے دوست وہاں میڈکی رپیسیٹیٹیو سے دوائیں بھی بانتے تھے یہ گوریلہ کے اندر لندن میں بھی ایک کمیٹی تھی پاکستانی کی who were involved with the fight for freedom جو نون بلوچ لوگ تھی آپ یہ سوچئے کہ governor of بلوچستان کا جو private secretary تھا کراچی میں رہتے تھے so it was an incredibly progressive government انہوں نے یہ تک تہہ کیا کہ ہمارا سکرپٹ جو ہم رومن سکرپٹ کریں گے سمالیز اور ملیز اور ٹرکس کی طرح تاکہ مورڈن ٹائپ ریکٹر کو ٹیلی پرنٹر کو ہم ڈیوز کر سکیں گے that was said to be a violation of پاکستان's essential پتہ نہیں کیا 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 اور کافرستان اور اس چکر میں پوجیوں کو بھیج کے وہاں mass murder کرائے گیا and all these leaders got arrested اور ہیدر آباد tribunal risenem کے اوپر ہیدر آباد prominent leaders were arrested and put in jail or Hyderabad tribunal case which ended only when Mr. Bhutto's regime was toppled by General Zia, Hyderabad tribunal case ختم ہوا. And these people came back, those who were in exile in Afghanistan at that time, he's a واپس آئے. And but the struggle never ended. The name escapes me, Meheran Mani ke bade bhai, Herbiyar ke bade bhai, them fascinate kiya gya, us ke baad. So chal so chal hai, abhi tuk war ho rahi hai. Abhi joh latest noshki aur panjhoor ke anzar hua. Ye show kerta hai ke abho joh exile leadership hai unke hath mein bhi kuch nahi hai. Abho doktor allah nazar, joh eek medical college student tha, jis ko police ne ziyadti wajah se he became a gorilla leader and one of the main makers and shakers in the fight today. BLA waghire to he Pakistan ne kuchh bhanai wahi hai construct pae wo they can target people. Kyun ke it is designated as a terrorist organization. To harik ko BLA kehde te hai. I think this is more of an indigenous movement. Jahan loog tang aah gahe hai. Aap suchye ke aap neskut dekha hooga. Gawadar ke inder apartheid kisa hai. Ek fence hai jis ke shumal mein johan pani nahi hai. wahaan baloch rehte hain aur joh bade 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 piyare piyare ghar bende rhe hain panjabi yon ke aur kawajiyon ke aur chinese ke woh hai towards the arabian sea aur wahaan china ko dhe dhia inho ne fishing rights. To joh machere thai baloch they have become non entity. They are starving to death. exactly jamaat islami ke under inho ne laakhon ke jalouse nikale unko ye tha ke shayt jamaat islami se paakistaniyat nikale ke inko aapne saath jodhenge unho ne utha ke leader leader ko fheekke unho ne laakhon auraten nikali aapne jalouse dhekhe hoongge nobody wants to stay with paakistan. aap ko paakistan ka jhanda jhaan bhi milega aap neiche dekhi ga toh deputy commissioner ka commissioner ka office hooga. it is nobody values the paakistan flag. they have their own flag. balochistan is far older a place than paakistan was ever was. unki zaban balochi hai. unka traditions alag hai. unki unka mulk jo hai. us pa afghanistan aur iran ka bhi kabza hai. unka tal they were the main defense of invaders into bharat ya hindustan ya india. of that time. unki. unki. کیا ہی سرپن ویڈ ہے کیونکہ ہم نے ٹھیکا لیا دنیا کو اسلام کی برکہ پہنانے کا تو وہاں کے جو بڑے رہے ہیں یا وہاں کے جو مقامی جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے پیسو والے وہ سب کیا کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کا بلوچستان کے بلوچستان کے بلوچستان کے بلوچستان کے کونسے بڑے رہے ہیں جیسے نواب اکپر بکٹی صاحب تھے اور دوسرے کئی لوگ ہیں نہیں نہیں کس کس کو ماریں گے آپ ایک ملین دو ملین تین ملین کی آبادی ہے آپ سے زیادہ بلوچ سے زیادہ چینیز آپ کو یاد ہوگا مکسر سوئی گیس کی پائپ لائن اڑاتے رہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ پیسے نہیں ملے ہیں اور وہ پائپ لائن اکثر پیسے نہیں ملے ہیں آپ کے گھر میں جو چھولا چلتا ہے بلوچستان کا مار لوٹ لیکن یہ گھر میں بٹھا کے ہر نازم آباد کے ہر گھر میں پنڈی ادھر ادھر گیس کے چھولے چل رہے ہیں اور مرات کے ہر گھر میں تو آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہے انسان کی وقت کیا ہوتی ہے آپ مجھے کوئی بتائیے پنجابی جس کا نام بھرمدہ ہو یا حربیار ہو آپ رکھتے ہیں اپنے نام عربوں کے نا وہ رکھتے ہیں اپنے نام اسی لئے آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو نیدر یو بکوز پنجابیز انڈی اردو سپیکنگ ایلیٹ اور پاکستان ڈسنٹ نو آہو تو رسپیکٹ دیمسیلز دیگٹ اپسٹ کی یہ اپنے آپ کو کیوں رسپیکٹ دے یہ پشتون اور جو بلوچ ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی زبان کیلئے لڑے اور اپنے کلچر اور ہریٹیج کی بات کریں یہ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں لکھنوں کے وہ لیاکتالی خان پیجاما اور کرتا پہن کے ادھر سے ادھر پان پھیکتے میں چلے جائیں آپ وہ شہر دھلتے تھے روز وہ دھل گئے پیک پان کی پیک میں کراچی مائی کولاچی اس کا نام ہے بلوچوں کا شہر ہے ان کو ہٹا کے لیاری میں ڈال دی اور باقی سارے کہیں کہ یہاں وہ ہوگا پردو کا وہ پیلس بنے گا یہاں پہ بنا لیجئے لیکن سر ایک ایسی فوج جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی ہر جگہ سے یہ سیوٹی ون وار بھی ہارے ساری جنگیں ہارے کہیں پہ کچھ کیا نہیں جاتا ان سے انہوں نے جو ہے وہ پلوچستان پہ ایسے کیسے قبضہ کر لیا جبکہ اندر کے لوگوں کا ساتھ نہ ہو جو جو وہاں کے مقامی لوگ آپ کے پاس فوج ہے ٹینک ہے جہاز ہے آپ کے انہیں قبضہ کیسے کر لیا انہوں نے ترکی نے پردستان پہ کیسے قبضہ کیا ہوا ازیریوں نے اور ترکوں پاکسانی نے ملکہ آرمینیا پہ کیسے قبضہ کیا ہوا جس کے آدمی بندوق ہوتی وہ ہی کرے گا نا پھر کل کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ تو بلوچ تو فائر آم سے بڑے ارے آپ کا ایمیج بنا ہوا ہے کہ ہر بلوچ جو توپ پہ بیٹھا ہوا وہاں کولا نہیں ہے چورا چلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے پانی پینے کو نہیں ہے آپ نے تہہ کر لیا گئی تو بڑے پتہ نہیں انسیبلائز قسم کی لوگ ہیں ہمیں تو بس لکھنا ہو چاہیے یہاں بس چھوٹے چھوٹے لکھنا ہو بن جائیں پنجابی بھی اس میں کرتہ پہنے 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 ہیں you know this is absolutely racist bigoted country on earth Islamic Republic of Pakistan نہ اسلام نہ republic اور نہ اس میں کچھ چیز پاک ہے لیکن سیر اس کا last میں یہ ہی میں پوچھوں گی کہ ان کا کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو بلوچستان کے لوگوں کا کیا کبھی یہ اپنی مرضی سے رہ پائیں گے کیا کبھی ان کو حق ملے گا پاکستان ختم ہونے والا ہے آپ کو اچھا لگے نہ لگے centrifugal force جو ہوتی ہے that's splinters things on the outside and throws them apart پاکستان آپ کا نام تو سنسکرٹ سے ہے پاک آپ ہیں نہیں پاکستان کہاں سے ہو گیا آپ کا جو پاکستان جنہوں نے بنایا انہوں نے اپنا نام بنگلہ دیش رکھ لیا جو غفار خان elected تھے خدای خدمتگار والے ان کو جیلوں میں بنگ کر کے بربرا میں کیا کیا وہ جنا صاحب کی اپنے ordinance کے تحت you shot dead 450 people and then charge them for the bullets یہ فرنٹیر میں ہوا سندھ میں کیا ہوا چیف منسٹر اللہ بکسنرو کو assassinate نہیں کیا اور پھر پنجاب کی منسٹری نہیں ہٹائی ممڈوٹ صاحب کی منسٹری کو دولتانہ سے کہہ کے ان کو ٹاپل کروایا وہاں کا مسلم league کی گورنمنٹ تھی مسلم league تھی یوپی بیہار اور یہ اردو بولنے والے اور بنگول there is nothing else there بلوچوں کا کیا تعلق ہے پاکستان سے اپنا وزن سونے میں ترازو میں بٹھا کر خان کلات کو represent کیا جنا صاحب نے as a lawyer towards a crips commission جس نے تے کیا کہ بلوچستان یا state of کلات is not like a princely state it is not a princely state like any other جیسے جود پور ہے یا جم state of jammu kashmir یا بپال یا ہدر آباد بلوچستان بلوچستان and the state of کلات had direct treaties with the british in whitehall یعنی بلوچستان لندن سے ان کا دلی میں بیٹھے وے راج کمار سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا نہ آپ کے وائس روی جو بنتے تھے they were they had separate treaties with great britain and that is what they invoked کہ who will inherit those treaties تو Jinnahir saham نے کہا मैं 립ان کا king you know that that he didn't Jinnahir sahab didn't want to be Prime Minister of Pakistan he wanted to be the kings representative in Pakistan so پتہ نہیں governor general کیا ہوتا ہے ou prime minister کیا ہوتا ہے پرائم minister پاکستان کا کبھی پاکستان میں نہیں رہا تھا Haryana سے آیا تھا نہیں بلکل اور اسی وجہ سے لوگوں کو ابھی تک یہ بھی سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ آخر بلوچستان میں کیوں پرابلم ہے اور وہاں کے لوگ کیوں اس طرح کے پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھارت بھڑکا رہا ہے بھارت سکھا رہا ہے بھارت بھیج رہا ہے بھارت نے گوہا پہ حملہ کر کے کر لیا بہت توپ چلا لی بھارت پہ بمبائی پہ حملہ کرنے کے بعد بھارت کچھ نہیں کر سکا بھارت کیا کر لے گا پانچ نہیں کہا یہ ابھی سر آج بھی فواد چودری اور دوسرے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کروا رہا ہے میں یہ کہوں کہ بھارت کیا ہے ہم کو پتا ہے بھارت کیا ہے ان کا ہر لڑکا ایم بی اے کر رہا ہے ان کو کوئی کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ سکیورٹی کاؤنسل کے وہ میمبر بن جائیں nothing ہر ایک کا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فلیٹ کیسا ملے گا I'm sorry to my Indian viewers بٹ آپ بھی کوئی توپ ایسی نہیں چلا رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے بلوچسان ہے کہ آپ چاہ بہار سے پورٹ بنا رہے ہیں کہ سنٹریلیش کیا جائے گا ایران کے ثروح ایران آپ کو لگ رہا ٹھیک بتائیے جہاں لوگ اپنے آپ کو ہجاب نہ پہننے پہ جیل ڈال دیتے ہیں آپ جیسی لڑکیوں کو تو اٹھا کے جیل میں بم کیا ہوتا ایران میں پھر اس سے دوست ہی کریں گا آپ بنتے ہیں فوجی بنتے ہیں ٹلے بنتے ہیں انفارمر بنتے ہیں ملہ بنتے ہیں انسان نہیں بنتے تب ہی جہاں ڈکٹیریل گورنمنٹ سیں اور جہاں سوشلزم کی انصاف کا سب کچھ ہوئے اس کے بعد بھی کولیپس کر گئی آپ لیبرٹی تو دیں لوگوں کو لائف لیبرٹی اور پرسوٹ آف ہیپنیس یہ ہیپنیس کی جس تجو یہ یونائیٹڈ شیٹس کا ہم تو ہیپنیس کو کفر سمجھتے ہیں ہسنے پہ کہتے ہیں کیوں ہس رہی موہ پہ ہاتھ رکھو ہی 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 کہکہ لگانے پہ کہتے ہیں ہاں یہ غلط بات ہے عوارہ لڑکی ہے کہکہ لگا رہی ہی دی she was laughing یعنی جوہ کو آپ نے تصبیر کر لیا تو جو بچوں کو آپ چھوٹے بچوں کو ریپ کرتے ہیں مدرسوں میں کیونکہ وہ ظلم ہے ان پہ تو مول بھی خوش ہیں لیکن اکیو آپ ڈیلی بیٹی کمیونٹی نو ان کو تو ٹانگو یہ انسان نہیں ہیں یہ بائی پروڈکٹ ہیں فالٹی production سسٹم اب بنانا کچھ چاہ رہے ہیں سائٹ پہ گرے ہوئے پارٹس ہیں ہم لوگ بلوچوں سے ہم خود بنی ہیں کیونکہ ان کو اپنی زبان اور اپنا ملک چاہیے یہ کوئی خادد ہو گئی خلسطین پہ لگے ہوئے ہیں خود قبضہ کیا بلوچستان پہ خود کردستان پہ قبضہ کیا خود بنگال میں سلوٹر کیا اور آزادی کس کی چاہیے خلسطینیوں کی کیوں زیادہ یاولہک نے 20,000 مارے تھے خلسطین ہم چاہتے ہیں کچھ اور مار لیں what sort of idiots are we Amman میں slaughter کر دیا bloody sunday جو ہے bloody sunday نہیں کہا اسی group تھا this man's یاولہک slaughtered 20,000 palestinians in Amman اور پھر میڈل میڈل لے کے آکے اب ہم کہتے ہیں ہم اسلام لیا ہے پاکستان جورڈن میں لے کے آتا ہے نا تو ایسی دھنائی ہوتی ٹھیک کر دیتے ہیں but nobody likes jaulag اب آج کل کوئی jaulag کا پسند نہیں کرتا everybody آپ کے جسم کے رو کے اندر دو اسلام ہیں تین اسلام ہیں جنا کا ہے بھٹو کا ہے اور jaulag کا ہے یہ سمجھیں یہ امریکون اور ڈیلٹا کوویڈ یہ سب ہمارے ذہنوں میں ہیں ایک شرابی کبابی بچی کو بھگا دینے والے کو قائد آزم بنا دیا آپ نے ہے اور جس نے اپنی بیٹی کو آکھ کر دیا کہ تو کیسے پارسی سے شادی کر رہی ہے ہاں میں کر سکتا ہوں اچھا بہن جو انگلیش بولے وہ ایک گریڈ جو میمنی بولتی ہے اس کو کینسل کیسا کیسا جانور آگے آپ کہیں یہ اسلام میں ہلاوڈ نہیں ہے ہندو سے شادی کرنی تو لیا گذری خان کہاں سے چاند سے دکھایا تھے بیوی اپنی اور وہ بن گئی اپوا کی چیرمن اول پاکستان گو میں اس کا تعلق نہیں پاکستان سے یہ تو ابھی تک ہوتا ہے مشرف کے ٹائم پہ بھی پرائم منسٹر کہاں کہاں سے اٹھا کے لائے تھے وہ شوکت کیا نام تھا شوکت عزیز شوکت عزیز خود مشرف کہاں سے آئے تھے ڈلی سے آئے تھے ان کے ابا پیسے لے کے چلے گئے ٹرکی میں کوئی ایک تو شریف آدمی بتا دیجئے مجھے شریفوں کو اپنے جیلوں میں بند کیا مار دیا فانسی دے دی اور خود آکے بیٹھ گئے آئیے پاکستان بنائیں آپ کے بھنٹوں صاحب نہیں کہتے تھے ایو خان کو ڈیڈی بلکل کہتے تھے ڈائنٹین ڈیٹی ایٹ کا ملٹری کو ہوا کہ اس پاکستان میں عوامی لیگ جب تو فرنٹ نہ جیچے وہ ڈیڈی جو ہیں ایو خان کے ساتھ سکٹی ایٹھ تک رہے اس کے بعد انہوں نے کہا اب تو جینرل کی پٹائی ہو رہی ہے تو اس کے اگنسٹ ہو گئے اور کون ہوا ساتھ بھٹا صاحب کی ساتھ پنجابی انہیں کہا اچھا تکریر بڑی چنگی کر دے اور یہ خار وغیرہ جتنے تھے مصطفہ خار وغیرہ سنے سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے لاس وینٹ پر کوئی پچان نہیں رہا تھا کہ کوئی اور آئے گا کوئی اور آئے گا شہر پنجاب چاہ خار کیا کرتا تھا کہ چیف منسٹر جو چھے حنیف راہ میں اپنے گندوں کو بھیج کے چیف منسٹر کی چھت پہ پتھراؤ کرواتا تھا تاکہ یہ سوئے نہیں I'm not exaggerating I was a reporter from PTV وہ بھی ساروں سٹینڈ کا PTV اگر آج کا PTV ہوتا تو میں شک کرتی کیونکہ آج کا PTV کا بلکل ہی بینڈ بجا گے رکھ دیا ہے آپ بلکل کی ٹی وی پہ بلیو نہیں چاہتے میں آپ کو بتاؤں کی احادت تین کی فون ہے گوڑنا نے اسے فون ہے میں لیٹ نائٹ شیفٹ کرتا تھا ساڑھے گیارہ بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا جی کیا ہٹیڈی کے ایلیکشن کے بارے بتاؤ وہاں communist پارٹی جیت رہی تھی کیسے کیسے میں نے جانور دیکھیں ہیں people abusive لاہور کے اندر رکشے کا میٹر ہمیشہ پیسنجر کے اگینسٹ ہوتا ہے it is turned towards the رکشے ڈرائیور not the passenger آپ object کر لے اللہ اتر جا میں لاہور جا کے رکشے میں ضرور بیٹھتی ہوں بڑا بز آتا ہے میٹر میں کتے پیسے ہوئے ہیں just imagine وہی ملک ہے میٹر ہوتا ہے پیسنجر کی طرف ہمارے جیسے غریب لوگ کہتے تھے کہ جہاں دو روپیے ہوئے ہم آئیں اتر جاتے تھے باقی پیدا اور لگتے ہیں ایسے کہ کبھی اتر نہیں پائیں گے جس طرح سے دھڑا رہے ہوتے ہیں رکشے کو لگتے ہیں ان کو معاف کر دیں کہ اپنی ماں بولی کی عزت نہیں کرتے ہیں اپنی دھرتی کی عزت نہیں کرتے ہیں ان کو چاہیے فلسطین ترکی ارتوگال اس ٹائپ کے تیمور یہ سب ہیں کوئی جانور اپنے بچے کا نام تیمور رکھتا یہ اورنزیب رکھے گا لیکن بلکل ماف کر دیں ان لوگوں کو بلوچسان آزاد ہوگا یہ میری پریڈکشن سنیں کچھ سالوں میں میں بھی چل چکا ہوں گا آپ کہیں گے وہ چاچا انکل بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں بلوچسان آزاد ہوگا یہ لوگ وہ ملکل بیٹھے ہیں وہ ملکل بیٹھے ہیں جن کا اونر ہے جن کی یہاں عورتوں کو پیٹا نہیں جاتا آپ کو برکہ نہیں نظر آتا جہاں 47 میں جب وہاں مہا جی رائز کوئٹہ کے اندر برکہ پہن کے تو بلوچ دیکھنے جایا کرتے تھے کی یہ یہ اتنی نوبل لوگ میں نے اکبر بکٹی شاہب کے گھر میں جیل سے ہم نکلے مچ سے تو ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا ہم پتہ ہی نہیں اکبر بکٹی کون ہے ہم ہاں بیٹھے کھانا کر رہے تھے تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ کھانا ٹھیک ہے میں نے کہاں بس بکٹی شاہب کا انتظار کر رہے ہیں ان سے ملکے ہم ٹرین پہ باپس کراچی جائیں وہ چپ رہے ہستے رہے وہ نواب پہ بکٹی یہ ہی ہے میں نے ایک ہی ہے آپ نے کہاں کون پہ بکٹی کون کون نواب ہے کون کے سارے ایک ہی جگہ کھانے ہیں لاہور میں چھوٹا سا چودری ہو تو وہ چار پائی کی ڈبل منطلہ بنا لیتا ہے اور میں نے کھانا ہوتے رہا کے دے میں آجا ہوں یہ جو انکساری ہے پشتونوں کی اور گلوچوں کی آپ علی خان کے ساتھ بھی دیکھ لیتا آپ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون لیڈر ہے کون مزدور ہے کون مزدور ہے وہ ساتھ بھی دیکھیں وہ ساتھ بھی دیکھیں ان کے پاس اب بیٹھیں آپ کو وہ سیکنڈ ورل بار خلافت مومنٹ ہر چیز پہ لوگ بحث کریں ان کا ایک بڑا خوبصورت پورٹریٹ میں نے دیکھا تھا کعوز جی کے گھر میں انہوں نے بہت بڑا سا کر کے لگا ہے تا اور مجھ سے پوچھ رہے تھا کہ یہ کون ہے تو میں نے ان کو بتا دیا تو وہ بڑے حیران میں ان کا خیالتا ہے شاید میں ستوڈنٹ ہی میں کون کو لگا ہے شاید اس کو نہیں پتا ہوگا تو وہ ہے کیونکہ میرا محول ایسا راتا گھر کا تو وہ مجھے پڑے ان کی تعریفیں میں سنتی تھی شاہبیوں کی ہاں بچے نہیں چاہیے آپ کے فاظر تو she was a journalist exactly so اس لئے knowledge ہو جاتی تھی and your father was part of that professional class of journalists in pakistan who believed in the profession were good at it and آپ کو پاکسان کی اخبار بند ہوئے تھے 1972 میں باگ گئے میں سٹوری چاپی پولیس آگئی تو کہ کہاں ہیں کون ہیں یہ تاریخ فتا تو وہ جو ایڈیٹر تھے میرے ایک تو تم لوگ لیٹ آتے ہو ابھی سوا فائر کیا اسے میں نے پاکسان کیا سٹوری لگا اچھا میں وہ ہی بیٹھا ہوں پھر وہ جب پولیس چلے گئے مسٹر فتا پاکسان کیا سباہر صاحب نے اس دن میں جماز ہٹایا اور کہا میرا خیال ہے جبتے کی جنگ چلی نی آپ سپورٹس کی ریپورٹنگ کیا ٹیپل ٹینس اور میرے فاتر بتاتے تے کہ پتہ نہیں کہاں پہ رکے تے کوئی ہیل سٹیشن پہ دونوں طرف پہ سٹیرز تھی روم سٹی جانے کے لیے تو وہاں پہ کوئی انگریز رکاوا تا دوسری طرف جانتا تھا وہ مہرم تھا پس پتہ تا نیویر ہے اسلامی تو وہ زبان انگل نکلے تو اس نے دوسری ساید سے زور سے کہا زبار حسین اپی مہرم کچھ بول دیا زبان کی جتنی گالیاں ہاتی تھی جس زبان کی جتنی گالیاں ہاتی تھی he was one of the finest sports writers and editor as well بل کل بل کل موسیقی